بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن کے سٹونٹس ہم نے چپٹر نمبر ون انٹروڈکشن ٹو بیالوجی لے کو اسٹارٹ کیا تھا اور لازٹ ٹائم ہم نے مسلم سائنٹس کو ان کے کانٹریبوشن کو ڈسکس کیا تھا کہ مسلم سائنٹس کا فیلڈ آف بیالوجی کے اندر دے گو کیا کانٹریبوشن اندر کیا کردار دے گو ادا کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سائنٹس ہوتا رہے جاتا ویڈیو کٹ ہو گئی تو اس میں جو ایک سائنٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں وہ ہیں کمال الدین ال دامری کمال الدین ال دامری مسلم سائنٹس ہے مسلم سائنٹس کے اندر انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام الہیوان جس کے اندر اب نام سے زائر ہے نال بیوان اس کے مطلب یہ انہوں نے انہوں نے اینیمال کے بارے پہ لکھی انہوں نے اس میں کریکٹریکسٹس بیان کیے انہوں نے اس میں کریکٹریکسٹس بیان کیے ون ہاؤزن کائنز آف اینیمال کے بارے پہ لکھی کمال الدین ال دامری کے لئے کتاب اس کا نام الہیوان جس میں انہوں نے خصوصیات بیان کی ون ہاؤزن کائنز آف اینیمال یعنی مختلف قسم کے ہزار مختلف قسم کے جانگروں کی خصوصیات انہوں نے بیان کی یہ تو ہمارا لاس ٹوپٹ نے اس طرح نوٹ آن کر رہے ہیں اس کے بعد جو آج کا بارا ٹوپک ہے وہ ہے نون مسلم سائنٹس کا مسلمان سائنسزانوں نے سائنس کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے آٹھمی سے چودہویں صدی تک کا جو حصہ ہے اس میں مسلمانوں نے سائنس کی فیلڈ کے اندر اور بیالوجی فیلڈ دے پڑی جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آئے ٹھیک ہے امپرومنٹس لے کر آئے اس کے بعد پندرہویں صدی کے بعد جہے وہ نون مسلم سائنٹس نے مسلمانوں کے اسی کام کو جہے وہ آگے بڑھایا تو اب ہم نون مسلم سائنٹس کا کانٹریوشن دیکھنے ہیں کہ انہوں نے فیلڈ آف بیالوجی کے اندر کیا کانٹریوشن جو کیا ہے سب سے پہلے ویلیم ہاروے ویلیم ہاروے نہیں ڈسکرائب کیا ہے سرکولیشن آف بلڈ کہ انسان کی بڑی کے اندر بلڈ جائے وہ کیسے سرکولیٹ ہوتا ہے اس پروسس کو ڈیفائن کیا ہے ویلیم ہاروے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے مسلم بیالوجی سے پڑھے تو اس میں ہم نے کہا تھا ابنال نفیس سائنسدان نے یہ بتایا ہے کہ بوڈی کے اندر بلڈ کیسے جو سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کی جو بنیاد تھی سرکولیشن آف بلڈ کی جو بنیاد تھی یہ جو سوچ تھی وہ دیا تھا مسلم سائنٹس ابنال نفیس نے اس کے بعد اس کام وہ آگے بڑھایا ہی ہاروے نے اور پوری بوڈی کے اندر بلڈ جس سرکولیٹ کرتا ہے تمام چیزوں وہ بیان کیا اس کے بعد ہمارے پاس وہ ہیں ڈیڈیو 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 نے جانداروں کو دیکھنے کے لیے ڈیڈیو نے مایکرو اسکوپ کو انیمنٹ کیا مایکرو کی چھوٹے اسکوپ کا مطلب دیکھنا یعنی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک اسٹرومنٹ جو ہے وہ ایجاد کیا کس سائنٹس ہیں؟ ڈیڈیو نے دراصل ان کی جو انیمنٹ تھی انہوں نے سب سے پہلے ٹیلی اسکوپ یعنی جو دور کی چیزیں ہیں جیسے چاند، سورج، ٹھیک ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو observe کرنے کے لیے انہوں نے ٹیلی اسکوپ جو ایجاد کیا اور یہی بیسس بنا مایکرو اسکوپ کی جہادہ انہیں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے مایکرو اسکوپ جو ایجاد کیا اس کے ساتھ جو دوسرا جس وجہ سے ان فیمس ہیں انہیں father of science بھی کہا جاتا ہے ڈیڈیو کو father of science بھی کہا جاتا ہے father of science اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے جب سائنس کی ڈیفنیشن دیکھی تھی پہلے ٹاپک کے اندر ہمارے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ مشاہدات اور تجربات وہ ہم نے ان کو سائنس کرتے ہیں اگر ہم اسے سمرائز کر لیں تو نیچر کی جو اسٹڈی ہے کیونکہ اسٹڈی آف نیچر اسکوپ سائنس تو ڈیڈیو نے اس چیز کے لیے بیسٹی جو پروائیڈی لیے کہ انہوں نے ایک مایکرو اسکوپ جیوہے جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم اوبزرڈ کر سکتے تھے چیزوں کو تو لہذا چونکہ سائنس اوبزرویشن اور پرم اپنی ایر میں تو لہذا انہیں father of science بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے اپنے نون مسلم سائنٹس ہیں بائیلوچسٹ ہیں ان کا نام ہے روبرٹ بھوک کیا نام ہے جی؟ روبرٹ بھوک روبرٹ بھوک نے کیا ڈسکور کیا؟ روبرٹ بھوک نے ڈسکور کیا سیل بیسک یونٹ آف لیوئنگ آرگینزم بیسک یونٹ آف لیوئنگ آرگینزم یہاں نے سیل کو یہاں ڈسکور کیا روبرٹ بھوک نے اور انشاءاللہ اللہ اللہ جو مارا نیکس تیکچر ہوگا وہ چپیومٹ ٹو کے بارے میں ہوگا اور وہ پورا کا پورا سیل کی سٹیڈی کے بارے میں کیسے تھے اس کو افضرب کیا ہے یہاں میں دیکھیں گے تو روبرٹ بھوک کے بارے میں جو چیز آپ نے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ روبرٹ بھوک نے ڈسکور کیا ہے سیل کو جو کہ ہے بیسک یونٹ آف لیوئنگ آرگینزم اس کے بعد لینئیس ان کا پورا نام کیلوجس لینئیس ہے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے میتھرڈ فور دی کلاسیفکیشن آف لیوئنگ آرگینزم کیسے لیوئنگ آرگینزم وہ کلاسیفائے کرنا ہے اس کی درجہ بندی کرنا ہے وہ کیا میتھرڈ نے وہ لینئیس نے جو ہے وہ بتایا ہے میتھرڈ آف کلاسیفیکیشن اور اسی لیے انہیں فاتر آف ایگزونومی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایگزونومی جو ہے وہ ایگزونومی جدرہ ہم کیا پڑھتے ہیں ایگزونومی جدرہ ہم کلاسیفیکیشن کے بارے پڑھتے ہیں تو لینئیس نے میتھرڈ بتایا ہے وہ طریقہ پڑھتا ہے کہ کیسے لیوئنگ آرگینزم کو کلاسیفائے کریں گے ان کو الگ الگ کریں گے اور انہوں نے ہر سپیشی ہے کوئی بھی لیوئنگ آرگینزم تو اس کا جسے ہم پائنوگل نومنکلیچر کہتے ہیں وہ بھی جو ہے پتائے کہ کیسے ایک سپیشی کو نام دیا جاتا ہے تو سپیلی ہم یہ کہیں گے کہ نینئس نے میتھرڈ آف کلاسیفیکیشن جب وہ ڈسکرائب کیا ہے بتایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے سائنٹسٹ ہیں ان کا نام ہے شلائیڈر اینڈ شیمون شلائیڈر اینڈ شیمون یہ دو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ورک کیا ہے پلانٹ اور اینیمل سیل کے بارے میں کیونکہ ڈیٹیل سٹڈی کی اور ان دونوں کا جو مشہور پانٹریگوشن ہے ہمارے پانٹریگوشن ہے وہ ہے سیل تھیوری انہوں نے سیل تھیوری کو پیش کیا اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ بھی تھے روڈال برچاؤ اور اس کو پڑھیں کے بعد لیکن شلائیڈر کے شیمون نے کیا کیا انہوں نے سیل تھیوری انہوں نے پلانٹ سیل اور اینیمل سیل کو ڈیپلی ایوے سٹڈی کیا اس کے بعد لائس پاسچر لائس پاسچر لیکن یہاں ہوں ہم صرف ایک ہی کانٹریگوشن دیکھ رہے ہیں سائنٹسٹ کا لوائس پاسچر پہنٹ ڈسکور کیا ہے بیکٹیریا کو اور بیکٹیریا کو ڈسکور یسے کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیکٹیریا وجہ ہوتا ہے بہت ساری بیماریوں کی بیکٹیریا کو بیکٹیریا جاتا ہے لائن کیومل مولوسیس لائنس پارسچر بیکٹیریا کو نسکر لیا کہ بہت ساری بیماریاں بیکٹیریا جو باؤس کرتا ہے جیسے کہ ٹی بی ٹی بی بیماری لنگس جس میں ہمارے لنگس ہیں ایفیٹ ہوتے ہیں اس بیماری کو لائنس پارسچر نے لکھایا اور لائنس پارسچر نے بیکٹیریا کو کیسے جو ختم کیا جاتا ہے فونڈ سے ٹھیک ہے اس پروسس کو بھی بتایا جسے ہم پارسلائزیشن یہ کو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرے سائنٹس ہیں ان کا نام ہے جوسیف لسکر انہوں نے انٹی سیپٹکس جو ہیں وہ تریافت کی ہیں انٹی سیپٹکس کیا ہوتی ہے ایسے سبسنٹ جو مایکرو ارگنیسن کو ختم کردیں جو جرمز کو ختم کردیں اس کی مثال آپ کو لے جیسے ہم ہینڈ سائنٹائزر کے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہینڈ سائنٹائزر ہمارے ہاتھوں میں موجود تمام جو جہاسی میں ایک کو مار دیتا ہے تو ہینڈ سائنٹائزر کیا ہم کیا ہے وہ انٹی سیپٹک ہے اس کی مثال آئیوین تارمولیک ایسڈ یہ تمام کے تمام وہ سبسٹنسز ہیں جو کہ انٹی سیپٹکس کلاتے ہیں جو کہ مایکرو ارگنزمز کو یا جرمز وغیرہ کچھے کو ختم کردیں اس کے بعد ان کا پورا نام ایڈورڈ جینر انہوں نے ویکسینیشن کہیں وہ ڈسکور کی دریافت کی اگنس ایس سمال باکس ٹھیکلی؟ ویکسینیشن ایس سمال باکس ویکسینیشن کیا ہوتی ہے؟ ویکسینیشن ایک ایسی دوائی یہ آپ کیوں سمجھنا ہے جو کہ بیماری کو ختم کرنے کے لئے ہوتی ہے کہ اس طرح پولیو ہے تو پولیو ایک بیماری ہے تو پولیو کی ویکسین بچوں کو قطرے پلائیڈر بیمار یعنی بیمار ہونے سے پہلے تاکہ وہ بیمار نہ موکن ہے یا بیماری نہ لگے اس کو پہلے سے اس کا جو دوڑ ہوتا ہے اسے ویکسینیشن کہا جاتا ہے اور میڈیسن جو ہم بیمار ہونے کے بعد اسے میڈیسن کہتے ہیں اور بیمار ہونے سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر احتیاط کرتے ہیں انجیکشن وغیرہ جو کہ ہم لگاتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لئے اسے ہم ویکسینیشن کہتے ہیں ایڈوڑ جنر نے اس سمال باکس جسے ہم پورتو میں چیچک جو کہتے ہیں جسے پوری باڈی کہتے ہیں جب وہ دانے دانے جو ہماری پوری باڈی کہتے ہیں اس بیماری کی جو وہ ویکسینیشن جو وہ تیار کی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاکس دیگر دوسرے سینٹس ہیں وہ ہیں چاکلیس ڈاوڑن چاکلیس ڈاوڑن چاکلیس ڈاوڑن نے ابھی کتاب لکھی اس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز اوریجن آف اسپیشیز آباؤ ایولوشن انہوں نے ایولوشن کے بارے میں ایک کتاب لکھی ایولوشن کیا ہوتا ہے لیونگ آرگینیسم کی باڈی کے اطر جو گریجوال چینج آتا ہے ماہول کے حساب سے جو آہستہ آہستہ اس کی باڈی کے اطر چینج آتا ہے ایک وقت احساب ہے کہ وہ بلکلی چینج ہو جاتی ہے اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں ایولوشن کی سے پردومین کا تقاہ پا جاتا ہے یعنی چینج انڈا لیونگ آرگینیسم وقت کے ساتھ ساتھ باڈی کے چینج آتا ہے جو ہم ایولوشن کہتے ہیں چاپلیز ڈاورگین نے اپنی کتاب لکھی origin of species یعنی اسپیشی جو کیسے نکلتی ہیں origin کما سے جو امرج ہوتی ہیں کیسے جو ایک نئی اسپیشی جو بنتی ہے اس بارے میں انہوں نے کتاب لکھی اور اسے کہا جاتا ہے natural selection وہ کیا تھیوری تھی وہ آپ پڑھیں گے چپٹر ایک ایولوشن کے اندر اس کے اندر لیمار تھیوری ہے داروی سوری وہ تمام چیزیں ہیں پچھاپلیز ڈاورگین نے کتاب لکھی تھی origin of species about evolution گریگر جون وینڈل گریگر جون وینڈل اور یہ فاطل آگ جینٹیکس بھی آجاتا ہے جینٹیکس کیا ہوتا ہے ہم برانچیس کے اندر پڑھ چکے ہیں جینٹیکس کے اندر ہم جینز کی سٹی کرتے ہیں اور وہ تمام یہ چیزیں سٹی کرتے ہیں کہ کیسے پیلٹس سے آفسرنگ کے اندر جو کریکٹرز منتقل ہوتے ہیں وہ کیسے جو پرانسمنٹ ہوتے ہیں پیلٹس کو آفسرنگ یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں جینٹیکس کے اندر ہیریڈیٹی وہ تمام کریکٹرز وہ تمام کریکٹرز جو اولاد اپنے بال لینڈ سے لیتی ہے یا حاصل کرتی ہے اسے ہم ہیریڈیٹی کریکٹرز کہتے ہیں گریگر جون وینڈل نے اس کی کچھ لاؤز دیئے کہ کیسے کہ وہ پیلٹس سے آفسرنگ کے لئے کریکٹرز منتقل ہوتے ہیں اور اسی کے لئے فاطر آف جینٹیکس کی جائے وہ کہا جاتا ہے اس کے بعد واتسن اینڈ کریک ٹھیک ہے یہ دو سائنٹسٹ ہیں ان کے نام سے ایک موڈل مشہور ہے ڈی اینے ٹھیک ہے ٹھیک تو انہوں نے کیا پیش کیا انہوں نے موڈل آف ڈی اینے جو ہے وہ پیش کیا ڈی اینے کیا ہوتا ہے ڈی اینے کی فل فارم ڈی آفزی رائیپو نیوکلیک ایسے ٹھیک ہے یہ ڈی اینے کی فل فارم ہیں انہوں نے ایک موڈل آف ڈی اینے کے ڈی اینے کیسا ہوتا ہے آپ ڈی اینے کیونے سمجھ رہے ہیں ڈی اینے ہماری پوٹی کے ہر سیل کے انترے کو موجود ہوتا ہے اور اس میں ہماری سیل کی تمام تمام انفیشن تائے کو موجود ہوتا ہے اور اسی سے اب یہ جو ڈی اینے ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں سمال سیکمنٹ آف ڈی اینے اب جینز کی بات جا کر رہے ہیں اس پیوجیوں لکھویں سمال پارٹ آف ڈی اینے اس کرنڈ جین ٹھیک ہے دی این اے کا جو چھوٹا سا حصہ ہوتا سوچیں یہ دی این اے پر جینز موجود ہوتے ہیں جو ہماری پوری باڈی کرتے ہیں جو مختلف ٹائیکٹرز کے جب وہ کیلی کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک ڈبل ہیلیکس جو موڈل پیش کیا دی این اے کا یہ تھا ہمارے پاس نون مسلم سائنٹس یہ جو ٹوپک ہے ہمارا مسلم اور نون مسلم سائنٹس کا یہ اتنا کونسیمچول ٹوپک نہیں ہے جس میں سمجھنے والی باقی نہیں ہے بس یہ صرف آپ نے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سائنٹس کا یہ کردار جو وہ فیڈم بائیلوجی کے اندر میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ موڈ سے پڑھیں گے اور اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ موڈ سے پڑھیں اب جو اس کے بعد ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف بائیلوجی یہ اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے امپورٹنس آف بائیلوجی اب ہم یہ شروع سے پڑھ رہے ہیں بائیلوجی بائیلوجی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہم نے دیکھ لیا بائیلوجی کی برانچیز دیکھ لیا اس کے لئے جبکہ آپ شروعی سے بائیلوجی سے بائیلوجی سے تمام جنہوں نے دیکھ لیا امپورٹنس آف بائیلوجی بائیلوجی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ جوہے کو ہم نے اس پہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو پہلا امپورٹنس آف بائیلوجی کا اس کو ہم اس کے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فانشن آف آرگینیسم کا پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی باڈی ہے ٹھیک ہے اس کے ہمیں باڈی کے اندر کیا فانشن ہو رہے ہیں اس میں ہم ہم اپنے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر کون کون سنیں فانشن ہوں رہے ہیں ہماری باڈی کے اندر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو باڈی کے اندر کیا جو ایک پروٹم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ہم فونکشن آف آرگینزم کے بارے پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتہ رکھتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کون کون سے جو فونکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا اس کا اپورٹنس ہے بائیلوجی کا وہ ہے پروڈکشن آف فوڈ یعنی بائیلوجی کی مدد سے بائیلوجی کی سٹیڈی کی مدد سے ہم نے اپنی جو فوڈ ہے اپنی گزہ ہے اس کی پیداوار کو بڑھایا ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روز روز نئی بائیلوجی کے سٹیڈس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نئے ایڈوانسمنٹس جو آرہی ہیں بائیلوجی کی فیڈی کے اندر اس کی مدد سے ہم کیا کر رہے ہیں اپنی فوڈ کی جو پروٹک ہے پیداوار ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور نہ صرف بڑھا سکتے ہیں بلکہ ہم نئی فرائیٹیز آف کروپس بھی بائیلوجی کی مدد سے پیدا کر رہے ہیں کیکہ اس کا مطلب ہے ہم اپنی گزہ کو بہتر کر سکتے ہیں بائیلوجی کی مدد سے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کروپ اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے تو ہم اس کا کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ جو کروپ اگر رہی ہے گروہ کر رہی ہے یہ جو خراب نہ ہو اس کو بچانے کے طریقے ہمیں بائیلوجی کی سٹیڈی ہے کو پروائیڈ کرتی ہے اور اس کی مدد سے ہم اپنی گزہ کی پیداوار کو جو پڑھاتے ہیں اس کے بعد امپروومنٹ آف ہیلپ بائیلوجی کے مدد سے ہم نے اپنی صحت کو بھی بہتر کیا آپ روز روز نئی عدلیات جو بیماریوں کے بارے پر بھیئے کہ اس بیماری کی عدلیات کی اس بیماری کی عدلیات کی کس وجہ سے یہ تمام کی تمام بائیلوجی کی سٹیڈی کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہم آج کا جہو ندلیات کے اندر اتنا جو ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اب روز روز جو نئی عدلیات جو مارکیٹ کے اندر آری ہیں وہ تمام کی تمام ہم نے کس مدد سے بنائی ہیں وہ امپورٹنس اور بائیلوجی کی مدد سے بنائی ہیں اس کے اب جیسے مثال کے قور پر کوئی بھی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے ڈیٹھ ریٹ جو کافی بڑھتا ہے اگر جب عدلیات نہیں ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے کافی لوگ جو اس کی وجہ سے اپنی جان کی بادی جو ہار جاتے تھے لیکن اب چونکہ ایڈوانس دور ہے اب بائیلوجی کی مدد سے عدلیات تیار ہو چکی ہیں تو لہذا وہ جو ڈیٹھ ریٹ ہے وہ کیا ہوا ہے کم ہوا ہے تو بائیلوجی کی مدد سے ہم نے اپنی زہر کو بھی بہتر کیا ہے اور ہم نے نئی عدلیات جو وہ بھی تیار کیا ہے اس کے بعد ایمپروفمنٹ آف انوائرمنٹ ہم نے اپنے ماحول کو بھی بائیلوجی کی اسٹڈی کی مدد سے بہتر کیا ہے ایمپروف کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان گئے ہوئے ایک سنتی ملکے بلکے خاص کے کراچی شہر اس میں بہت ساری سنتیں جو لگی نہیں ہیں اور وہ سنتیں جو ہمارے ائر کو وارٹر کو اور ہماری لینڈ کو جو وہ آلودہ کر رہے گی ٹھیک ہے جس طرح مثال پر گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں سے دھوہ نکلتا ہے وہ ہمارے ماحولوں کو آلودہ کرتا ہے بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جب کا بیس پروڈکٹ ہے وہ سمندر کے پانی کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور وہ سارے سمندر کے پانی کو جو گلدہ کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو پولیوشن ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے یہ طریقہ کی ہمیں بائیولوجی نے جو پتایا اور اس کی مدد سے ہم نے اپنے ماحول کو کیسے جو محفوظ رکھنا ہے ہمیں کون کون سے ایسے کہلیں کہ سیفٹی پری پوشنز ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں اپنی اہدیاء کی تدابیر کرنی ہے کہ ہمارا ماحول جو قادودہ نہ ہو وہ تمام کی تمام انفرمیشن بھی ہمیں بائیولوجی نے جو پولیہ کی ہے اس کے بعد ہم نے جب برانچی سوف بائیولوجی پڑھی کی تو ہم نے دیکھا تھا بائیو ٹیکنولوجی بائیو ٹیکنولوجی کے اندر کیا ہوتا ہے بائیو ٹیکنولوجی کے اندر ہم یوز کرتے ہیں مایکرو آرگنزمز کا اپنے فائدے کے لیے انسانیت کے فائدے کے لیے اگر ہم مایکرو آرگنزمز استعمال کریں تو وہ تمام کی تمام اسٹیٹی ہے وہ ہم کرتے ہیں بائیو ٹیکنولوجی کے اندر اب یہ جینٹک انجینری یہ ایک کہنے کے بائیو ٹیکنالوجی کی ایک فیلڈ ہے جینٹک انجینری جینٹک انجینری کا مطلب ہے ہم کسی بھی آرگانیزم کی باڈی سے جینز سے وہ نکال کر اپنی مرضی کا جین دے وہ اس میں ضرور کر سکتے ہیں یعنی ہم یوں کہنے آلٹریشن آف جینز یعنی جینز کی ہم تقدیلی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو اگر کسی آرگانیزم کے اندر کوئی جینز ہے اور وہ بیماری جے وہ پھیلاتا ہے وہ ریسپونسپل ہے اس بیماری کا تم اس کو نکال کے اپنی مرضی کا جین جے وہ انزرٹ کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کا نام ہے جینٹک انجینری اس کی مثال انسلین انسلین ایک کامیکل ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر گلوکوس کو گلوکوس کے لیول کو منٹین کرتا ہے بلڈ کے اندر کو اب جن کی باڈی کے اندر یہ انسلین بندہ بند ہو جاتا ہے یہ اتنی مقدار میں نہیں بندہ جتنا انہیں چاہیے ہوتا ہے تو اب انہیں انسلین جیبان باہر سے دیتے ہیں وہ انسلین کیسے پروڈیوس ہوتا ہے ہم اس گھومن انسلین کو جس کی باڈی کے اندر یعنی وہ جین جو کہ انسلین بنا رہا ہوتا ہے اس کو ہم نکال کے فیکٹیریا کی باڈی کے اندر انزرٹ کرتے ہیں اور اس سے اس کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں اور ہم اس کی مدد سے بہت سارے انسلین جو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم جب وہ انسانیت کا فائدہ کرتے ہیں یعنی اب جس کی باڈی کے اندر انسلین نہیں بنتا ہم اس کو جب وہ انسلین کا انجیکشن بغیرہ لگاتے ہیں اس ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم جینز کو تبدیل کر سکتے ہیں کوئی بھی جینز نکال کر یعنی اگر کوئی خراب جین باڈی اندر موجود ہے تو اس کو نکال کر ہم اپنی وزی کا جین جو کوئی اس میں انزرٹ کر سکتے ہیں یہ ہے جنیٹک انجینئرنگ اور یہ تمام بائیلوجی کی مدد سے بائیلوجی کے وسیرے سے یہ تمام چیزیں جائے کو ممکن ہیں یہ جارہ کا امپورٹنس آف بائیلوجی اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چپٹر چپٹر نوہ ون انٹرڈکشن کی بائیلوجی م ہمارے پاس ہمارے پاس سکتے ہیں کچھ ٹوپک جیسے ہم نے اسکپ کی ہیں جیسے قرآنی پرسس کا ٹوپک ہے قرآنی پرسس ہم نے اسے نہیں کروائی آپ کو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس پر بچے دے وہ غلطی کر دیتے ہیں مسٹیک کر دیتے ہیں یاد کرنے میں لکھنے میں تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ کی قرصمہ کرتی ہو جائے تو اس کا ہمیں گناہ ملتا ہے اور اس کا سوال پیپر میں بھی نہیں پوچھا جاتا ہے اب اس پورے چپٹر کے اندر اگ اگر آپ کو کوئی پروبلم ہو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہ آیا تو آپ ضرور جو اس سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس چپٹر کے ساتھ آپ سے ملکات کریں گے اللہ حافظ